لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ سبحان اللہ مہرج حال کی ساتھ بلکل یہاں پہ یہ کالج کی بیک سائیڈ پہ ایک بہت بڑا ڈمپنگ پوائنٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بدبو کے بھبو کے اس کالج کے سٹوڈنٹس اور پروفیسرز کے نتنوں سے ٹکراتے ہیں تو یقیناً اس کے بعد جو ہے وہ مزاج کچھ اور ہو جاتا ہے پڑھنے کا بھی اور یہاں پہ سب گزرنے والے لوگ ہیں اتنی زیادہ بدبو آتی ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ناک پہ رمال رکھ کے لوگ یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں گرین فورس کے نیٹ وک سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے آپ لوگ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی ٹی ایم اے کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اور بلدیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ فیلال ریموول یہاں پہ کوڑے کی جا رہی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مل کے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے جو بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر شعور کی کمی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جمپنگ پوائنٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ نے کوڑا پھینک پھینک کے اس خوبصورتی کو خراب کر دیا ہے لیکن اب مڈی بہاودین کے اندر ہم یہ مشن لے کے چلیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم ایک خوبصورت اور صاف ستھرہ ایریا بنائیں گے اس کے لئے آپ نے ہمارا ساتھ دینے کے ہاں پہ ہم پودے لگائیں گے پھول لگائیں گے اور اس کے اوپر مٹی گرا کے ہم نے سفائی کا خیال رکھنا ہے جو سبزی منڈی کے لوگ ہیں جو ریڈیو والے ہیں جو دوسرے تمام لوگ ہیں جتنے بھی جو ہے وہ یہاں پہ سبزی منڈی کے لوگ یہاں پہ بولا کرکٹ پھینکتے ہیں ریڈی بان جو ہے اور اس کے بعد ٹرکوں والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا ہاتھ جھوڑ کے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ پلیز آپ لوگوں کو ہم یہ جگہ صاف ستری کر کے اپنے آنے والی نسل کے لئے ایک صاف ستری جگہ بنا رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی پیو منڈی بہاو دین کے میں شکریہ دار کرتا ہوں چونکہ سٹی تھانے کے رینج میں یہ آتا ہے اگر کوئی یہاں پہ کوڑا پھینکتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو جرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ ایف آئی آر پہ اس کے خلاف لانچ ہوگی اور اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے گا اور اس کی مدیت جو ہے وہ ہم گرین فورس والے کریں گے اور آپ لوگوں سے میں ایک گزارش کہتا ہوں کہ پلیز اپنے اس پیارے وطن کو لا وارث مت بنائیں یہ جگہ جو ہے اس کے وارث موجود ہیں ہم منڈی بہاو دین کے بیٹے ہیں اس پاکستان کی دھرتی کے بیٹے ہیں ہم نے اس کو صاف سترا بنانا ہے اور آنے والی نظموں کو ایک صاف سترے محول کا توفہ دینا ہے نہ کہ اسی طرح کے بدبود کے محول سے آپ گزر رہے ہیں اسی طرح کے محول میں سے ہمارے بچے گزریں تو یقینا پھر ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آئیے مل کے کام کریں اور اس گرین فورس کے پروجیکٹ پہ پورے شہر میں ہم صفائی اور سترائی کا خیال